الحمدللہ آج جامعہ بن نوریہ کے اندر 58 شعبہ جات موجود ہیں اور اس میں سے 25 شعبے جن کا تعلق تعلیم سے ہے اور 32 شعبے جن کا تعلق انتظام اور انسرام اور اسی طرح رفائی اور سماجی خدمات سے ہے جس میں بنیادی طور پر جو ہمارا خصوصیت کے ساتھ جو ایک امتیازی حیثیت ہے جامعہ بن نوریہ عالمے کی جس میں مہاد العربیہ للوافدین یہ ہمارا ایک شعبہ ہے جس شعبے میں تقریباً 53 ممالک کے طلبہ زیر تعلیم ہے اور آج اس شعبے کی برکت سے الحمدللہ آج سو سے زائد ممالک کے اندر بیرون کی طلبہ اپنے دینی مدارس دینی مدارس کا قیام دینی مدارس کا قیام کیا اور اسی طرح انہوں نے تقریباً سو سے زیادہ ممالک کے اندر دینی ادارے قائم کیے اسی طرح تحفیز کا شعبہ ہے اور آج کل تو الحمدللہ تمام اداروں کے اندر اصری علوم کو بھی داخل کر دیا گیا اور وہاں پر بقاعدہ جیسے دیگر اداروں کے اندر بھی جیسے کالیج ہے اسی طرح جامع بن نوری عالمیہ کا اپنا ایک کالیج ہے اور اسی طرح خصوصیت کے ساتھ بعض وہ شعبہ جات ہیں جیسے مثال کے طور پر جامع بن نوریہ کے اندر تنازعات کا حل اور اسی طرح مسالحت کی جو ترتیب ہے چونکہ جامع بن نوریہ کا وقوع اس انڈسٹیل ایریا کے اندر ہے چاروں طرف چار ہزار فیکٹریہ ہیں اور جس کے اندر چھ ہزار لوگ ملازم پیشہ لوگ وہاں پر کام کرنے کے لئے آتے ہیں تو لہٰذا جامع بن نوریہ کا وقوع انڈسٹیل ایریا میں جہاں چاروں طرف سنتی ادارے ہیں تو لہٰذا مختلف قسم کے مسائل آتے ہیں تو میرے والد صاحب نے اس زمانے کے اندر تقریباً دو ہزار کیس اسٹیڈی جو آج ہمارے پاس موجود ہے کہ لوگوں کے عربوں روپے کے مسائل جو ہے وہ حل کیے اور الحمدللہ آج یہ شعبہ ابھی بھی اسی طرح قائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جامع بن نوریہ کا ایچ آر کا شعبہ اکاؤنٹنگ کا انٹرنل ایکسٹرنل اور آڈٹ کا نظام ہے اسی طرح حسابات کا فائنینس کا نظام یہ سارے انتظام سارا نظام جو ہے جامع بن نوریہ کے اندر موجود ہے اور الحمدللہ آج مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر کہ الحمدللہ یہ سارا نظام جو جامع بن نوریہ کے پاس ہے اور جامع تررشید کے پاس ہے یہ دونوں کا سارا نظام یہ آپ لوگوں کے لئے ہے جو بھی ادارے جو بھی ادارے اس نظام کو لینا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ نظام ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ یہ نظام بھی جتنا بھی انتظام اور انسرام یہ بھی آپ کا ہے اور اس کے ساتھ جس کی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا طریقہ کار انشاءاللہ آپ کے لئے ہے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گے انشاءاللہ ہم آپ کو مہیا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بن نوریہ کے اندر ایک تقریباً اٹھاون ممالک کے طلبہ ہیں اور مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں اور اسی طرح جو ہمارے وہاں پر اسازہ ہیں ان اسازہ کو اور طلبہ کو وہ زبانیں سکھائی جاتی ہیں تو اسی طرح ہمارا ایک ادارہ ہے ہمارا ایک شعبہ ہے بن نوریہ لنگویسٹک سکول کے عنوان سے کہ یہاں پر مختلف قسم کی زبانیں سکھائی جاتی ہیں اور اسی طرح جو ایک اختصاص کے ساتھ نیو مسلم فاؤنڈیشن ہے کہ اعانت نو مسلم کے عرصہ دراز عرصہ دراز سے جامع بن نوریہ میں ہندو مسلم ہندو بچیاں مسلمان ہو کر آتی ہیں اور وہاں پر ان کو بقاعدہ رکھا جاتا ہے ان کی شادیہ کروائی جاتی ہیں اسی طرح ہندو لڑکے آتے ہیں ان کو بھی وہاں پر دینی تعلیم سکھائی جاتی ہیں اور وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ اپنے اپنے شعبوں میں اور اپنے اپنی فیلڈ میں جا کر کام کرتے ہیں اور اسی طرح خاص طور پر کنسٹرکشن اینڈ ایسیٹس منیجمنٹ کا جو نظام ہے کہ جامع بن نوریہ کے اندر جو تعمیراتی نظام اور اس کے ساتھ ایسیٹس منیجمنٹ اور ریوینیو جنریشن کا جو نظام میں جو اختصاص ہے کہ ایسے ایسے ادارے قائم کر دیئے جن اداروں سے پیسے جنریٹ ہوتے ہیں اور وہ پیسے جنریٹ ہو کر ادارے کے پاس آتے ہیں اور وہ ادارہ ان پیسوں سے اسازہ کی تنخائیں اور دیگر اپنی ضروریات کے اندر وہ پیسے خرچ کرتا ہے تو لہٰذا یہ ایک بہت منفرد چیز ہے کہ ہمارے اپنے ریسٹورنٹ قائم ہیں ہمارے اپنی پراپٹیز ہیں اپنی جگہیں ہیں جہاں پر جامع بن نوریہ عالمیہ ان کو رینٹ آؤٹ کرتا ہے اور اس سے جو انکم آتی ہے وہ انکم جو ہے نا وہ ادارے پر لگتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایک میکنیزم ہے جو کہ ایک عرصہ درہ سے جامع بن نوریہ کر رہا ہے اور خاص طور پر جامع بن نوریہ کے اندر جو بلڈنگز بنیوی ہیں اس میں ریزیڈنشل بلڈنگز جس میں بیرون کے طلبہ بیرون کے بیرون سے پوری پوری فیملیز آتی ہیں جو وہاں پر رہتی ہیں اور بقاعدہ ہم ان سے رنٹ لیتے ہیں اور وہ جو رنٹ لیا جاتا ہے وہ بھی ادارے کے اوپر خرچ ہوتا ہے تو الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس ڈیرڈ سو بیرون کی فیملیہ موجود ہیں ڈیرڈ سو بیرون کی فیملیہ جن کا تعلق جرمنی سے امریکہ سے یوکے سے اور اسی طریقے سے افریقہ کے ممالک اور ایشیا اور ترکی اور اسی طرح روس کی ریاستیں ان تمام ممالک سے جو ہے نا وہ پوری پوری فیملیہ بن نوریہ کے اندر موجود ہیں اور یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے ممالک جاتی ہیں تو وہاں پر جا کر وہ اپنے بڑے بڑے ادارے قائم کرتے ہیں اسی طرح جامعہ بن نوریہ کے اندر ایک پری کیورمنٹ کا ایک شعبہ ہے نظام نظام خرید و فروخت یہ شعبہ جاتا تو بہت سارے لیکن میں وہ ایک ممتاز شعبہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو کہ عام طور پر مدارس کے اندر یہ شعبے نہیں ہوتے اور اسی طرح ایونٹ منیجمنٹ کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے جامعہ بن نوریہ کے اندر جیسے کہ جامعہ تو رشید کے اندر یہ بہت بڑے ایک ایونٹ ہو رہا ہے تو اس کے اندر کتنا کتنے اخراجات ہوتے ہیں اس کا پہلے سے جو ہے نا ہم اس کا بجٹ تیار کرتے ہیں اور پورے سال کے اندر کتنے اخراجات ہوں گے پورے سال میں کتنے ایونٹس ہوں گے اس کا پورا کیلنڈر تیار کیا جاتا ہے اور یہی سارا نظام اور جیسے جامعہ تو رشید کے اندر ہے وہی جامعہ بن نوریہ کے اندر بھی ہے اسی طرح ایک بنیادی شعبہ جو ہمارے خاص طور پر ہے فورن افیرز کا فورن افیرز یعنی جس میں بیرونی امور کو دیکھا جاتا ہے ہمارے چونکہ بیرون کے طلابہ موجود ہیں تو ساری کانسلیٹس بن نوریہ کے اندر آتی ہیں اور امبیسیٹرز بن نوریہ کے اندر آتے ہیں اور ہمارے چونکہ سالانہ ایک پروڑام بھی ہوتا ہے اس پروڑام میں تقریبا کانسلیٹس بھی آتی ہیں امبیسیٹرز بھی آتے ہیں اور ہم لوگ بھی ان کی کانسلیٹ میں اور وہاں پر ہم جا کر اپنے ادارے کا تعارف اور اسی طرح پاکستان کا اور پاکستان کا سوفٹ ایمیج ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں تو اسی طرح ایک اور شعبہ ہے پبلک ریلیشن کا تعلقات عامہ کا جس کے اندر مختلف قسم کے جو وزراء آتے ہیں بن نوریہ کے اندر جیسا کہ پڑسوں ہمارے ہاں ڈی جی رینجر صاحب تشریف لائے اور اسی طرح مختلف قسم کے وزراء آتے ہیں تو تعلقات عامہ جو ہے وہ مستقل ان تمام معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہوئی کہ میڈیا ڈپارٹمنٹ جامعہ بن نوریہ میڈیا جو کہ عرصہ داراز سے خدمت کر رہا ہے اور اسی طرح کمپیٹر لائب اور آئی ٹی اینڈ ڈیٹا یہ جو ہمارے اپنا لیننگ مینجمنٹ سسٹم ہے پورا جس میں پورا ادارہ جو ہے وہ اس لیننگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر بقاعدہ پورا ڈیٹا بھی سیو ہوتا ہے اس کے اندر ایک حصہ دار الافتہ کا بھی ہے کہ دار الافتہ کی جتنے بھی فتاوے آتے ہیں دار الافتہ کے اندر جتنے بھی لوگ سوالات کرتے ہیں وہ سارا اس کا ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے اس ڈیٹا بیس کے اندر جاتے ہیں اور اسی طرح جو بقاعدہ جو ہے وہ ہمارا ایک ٹریننگ کا بھی پورا ایک نظام ہے جس کے اندر بقاعدہ ٹریننگ وغیرہ بھی دی جاتی ہے غرض یہ ہے کہ تقریباً اس طرح کے ففٹی ایٹ جامع بن نوریہ کے اندر شعباجات ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجمع العلوم الاسلامیہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور یہ جتنی بھی خدمات ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ ساری خدمات ہم آپ کو بھی دیں اور یہ سارے ادارے یہ ہمارے ادارے ہیں اور اتنا جو یہ آپ نے دیکھا کہ جو اخراجات کیے جا رہے ہیں اور یہ جو محتمیمین حضرات کی اور اسی طرح منتظمین کی جو ورکشاپ یہاں پر تین دن کے رکھی گئی اس کے اندر بھی لاکھوں روپے کے اخراجات ہوتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے کسی طریقے سے معاشرے کے اندر تبدیلی پیدا ہو ہم جیسا کہ عبدالمنعیم فائد صاحب نے فرمایا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یحب اذا عملا حدوکو عملا ان یدقنا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کی اس عمل کو پسند کرتے ہیں کہ جو کہ منظم انداز میں کیا گیا ہو جو کہ مربوط انداز میں اور احسان کے درجے میں اتقان کے درجے میں وہ عمل جو کیا جائے اللہ رب العزت کو وہ عمل بہت پسند ہے لہٰذا اللہ رب العزت نے ہمیں ایک موقع انعیت فرمایا ہے تو ہم اس اپورچونٹی کو اویل کریں ہم اس سے ہم آپ نے دیکھا کہ یہ سارا انتظام اور انسرام یہ کیا یہ صرف آپ حضرات کیلئے کیا اور آپ حضرات سے صرف ایک گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اس میں یہاں پر دلچسپی کے ساتھ بیٹھیں اور اس سے جو کچھ بھی ہم سے لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں یہ سب آپ کا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بھی استاذ صاحب بھی بیان فرمائیں گے اور یہ جو سب کچھ انتظام اور انسرام ہے استاذ صاحب اکثر ہم سے یہ کہا کرتے ہیں اور جب والد صاحب کے زمانے میں بھی جب میں جامعہ تررشید آتا تھا تو یہاں پر آنے کے بعد میں والد صاحب کو کہتا تھا کہ بہت یعنی منظم انداز کے اندر جامعہ تررشید کے اندر جو انتظام اور انسرام ہیں وہاں پر ہمیں جا کر دیکھنا چاہئے تو ایک مرتبہ میں اپنے والد صاحب کو لے کر بھی آیا تو والد صاحب نے پھر یہ الفاظ کہے کہ میرے جانے کے بعد میں ہوں جب تک اس وقت بھی اور میرے جانے کے بعد اگر کوئی تنظیمی معاملات کو اگر دیکھنا ہو یا اسی طریقے سے کوئی نظام اگر تمہیں لینا ہو تو وہ آپ جامعہ تررشید سے لیں تو یہ خاص طور پر میرے والد صاحب کی طرف سے ایک نصیحت بھی تھی تو الحمدللہ ہم اسی نصیحت کے مطابق چل رہے ہیں اور اسی کے مطابق ہم نے یہ انتظام اور انسرام کچھ چیزیں یہاں سے سیکھیں کچھ چیزیں اس فیلڈ کے ماہرین سے نہیں الحمدللہ اب یہ سارا انتظام اور انسرام آپ کے لئے ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين